احسان اب یہ ملک اپورٹ نہیں کر سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سب سے پہلے میں دہشتگردی پہ بات کروں گا جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو واقعہ ہوا جو دل خراش واقعہ تھا جو ہمارے بہادر خیبر پختون فا کے پولیس کے جوان اور افسران کے ساتھ ہوا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے پہلے بھی خیبر پختون خواہ نے سب سے زیادہ قربانی دی کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی پوری دنیا میں آپ امریکہ لے لیں آپ یورپ لے لیں کوئی ملک لے لیں پاکستان لے لیں ہر پولیٹیکل پارٹی کی معاشی پولیسی بھی تقریباً فرق ہوتی ہے دوسری پولیٹیکل پارٹی سے فورن پولیسی بھی فرق ہوتی ہے ٹیررزم سے ریلیٹڈ ایون امریکہ کے اندر ریپبلیکن کی ہو ڈیموکریٹ کی ہو آپ کو وار کی انگیجمنٹ کس کس کنٹری کے ساتھ کرنی کہاں جنگ چھیڑنی کہاں نہیں چھیڑنی آپ کو نظر آئے گا بڑی واضح پولیسی واضح شفٹ ہوتی اس چیز کا مظاہرہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ دہشتگردی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیسی مختلف تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی پولیسی مختلف تھی اور امران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیسی بہت مختلف تھی امران خان یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں جن لوگوں نے پرمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے وہ ہمسائے اپنے بدلے نہیں جا سکتے امران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انلیس کے کسی کا بیہیوئر ہندوستان کی طرح کا ہو جو انگیجمنٹ کرنا ہی نہ چاہتا ہو اگر کہیں پہ انگیجمنٹ کی جگہ موجود ہو تو سب سے پہلے وہ کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی سائز پہ اتنا خون نہ بیہ سکے کیونکہ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ خون کے لگے ہوئے داغ پانی تو دھو سکتا ہے خون نہیں دھو سکتا خون سے آپ جتنے بھی داغ دھونے کی کوشش کریں گے اس سے اور داغ لگیں گے تو امران خان ہمیشہ انگیجمنٹ کی پالیسی پہ بات کرنا چاہتے لیکن اس سے ہوا کیا